ایک آدمی حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ کے پاس آیا اور ان سے عرض کیا حضرت میں اپنے آپ پر زیادتی کرتا ہوں مجھے کچھ نصیحت کریں جو میرے لئے باعث عبرت ہو اور میں گناہوں سے بچ جاؤں حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ نے اسے فرمایا کہا اگر گناہ کرنے سے پہلے پانچ کام کر لو تو پھر گناہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے پھر چاہے جتنے مرضی گناہ کر لینا اس نے حرض کیا حضور تو پھر جلدی بتائیں وہ کون سے کام ہے حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ نے فرمایا جب گناہ کا ارادہ کرو نہ تو اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے کچھ بھی مت کھانا اس نے عرض کیا حضور رزق تو اللہ ہی دیتا ہے اگر اس کا رزق نہ کھاؤں گا تو کہاں سے کھاؤں گا حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ نے فرمایا اللہ کے بندے تو جس کا رزق کھاتا ہے کیا تجھے زیب دیتا ہے کہ تو اسی کی نافرمانی کرے اس نے عرض کیا حضور بلکل بھی نہیں اس نے عرض کیا حضور دوسرا کام بتائیں حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ نے فرمایا جب گناہ کا ارادہ کرونا تو اللہ کی زمین سے نکل جانا پھر گناہ کرنا اس نے عرض کیا حضور ساری زمین تو اللہ ہی کی ہے اور اس زمین کے علاوہ کوئی دوسری زمین تو ہے ہی نہیں حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ نے فرمایا اللہ کے بندے تو جس کی زمین پر رہتا ہے کیا تجھے زیب دیتا ہے کہ تو اسی کی نافرمانی کرے اس نے عرض کیا حضور بلکل بھی نہیں پھر اس نے عرض کیا حضور تیسرا کام بتائیں حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ نے فرمایا جب گناہ کا ارادہ کرونا تو وہاں جا کے گناہ کرنا جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو اس نے عرض کیا حضور ساری زمین تو اللہ ہی کی ہے یہ تو بڑا مشکل ہے وہ تو زمین کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ نے فرمایا اللہ کے بندے جس کی زمین پر رہتا ہے جس کا رزق کھاتا ہے اور جو تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے کیا تجھے زیب دیتا ہے کہ اسی کے سامنے اس کی نافرمانی کرے اس نے عرض کیا حضور بلکل بھی نہیں پھر اس نے عرض کیا حضور چوتھا کام بتائیں حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ نے فرمایا جب موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے کے لئے آئے نہ تو اس سے کہنا مجھے تھوڑی سی محلت دے دو تاکہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرلوں اور کچھ نیک عمل بھی کرلوں اس آدمی نے کہا حضور عزرائیم تو مجھے ایک لمحے کی بھی محلت ہرگز نہ دے گا حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ نے فرمایا جب تم توبہ کرنے کے لئے موت کو لیٹ کرانے کی قدرت نہیں رکھتے اور جانتے ہو کہ جب موت کا فرشتہ آ گیا تو ایک سیکنڈ کی بھی محلت نہ دے گا تو کیسے گناہ کر سکتے ہو اس نے عرض کیا حضور بلکل بھی نہیں اس نے عرض کیا حضور پانچوں کام بتائیں حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ نے فرمایا جب قیامت کے دن جہنم کے فرشتے تمہیں دوزخ میں لے جانے کے لئے آئے نہ تو ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دینا اس آدمی نے کہا حضور میری بات ماننا تو ایک طرف وہ تو میری بات سننا بھی گوارہ نہیں کریں گے میں بلکل بھی انکار نہیں کر سکوں گا حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ نے فرمایا اگر تم یہ پانچ کام نہیں کر سکتے تو پھر نجات کی امید کیسے کر سکتے ہو لہٰذا گناہوں کو دل و دماغ سے نکال دو اس نے عرض کیا حضور میرے لئے کافی ہے حضور میرے لئے کافی ہے حضور میرے لئے کافی ہے پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی اور ساری زندگی عبادت و ریاضت میں گزار دی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ساری زندگی انہوں سے بچنے اور نیک عامال کی توفیق عطا فرمائے آمین سممہ